بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ اس کے ٹریفک سسٹم کو دیکھیں شہر کے کسی چوراہے پر کھڑے ہو جائیں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ برداشت کیا ہے آج ہم تین چار کچھ ایگزمپل پیش کریں گے جس سے ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمارے اندر برداشت انفرادی طور پر کس طرح آتی ہے یا آئے گی اس کے بعد پھر اجتماعی طور پر یہی قوت بن کر سامنے ہمارے آ جاتی ہے سب سے پہلی ایک مثال ہے کہ جنرل ایوب پاکستان کے پہلے ملیٹری پہلے ڈکٹیٹر تھے تو وہ صبح صویرے دو سگریٹ کے پیکٹ لیتے تھے اور وہ پورا دن استعمال کرتے تھے تو ان کا بٹلر صبح صویرے ٹری میں لے آتا دو پیکٹ سگریٹ کے اور ان کے بیڈ روم میں لے جاتا اور سگریٹ سلگا کر ان کی صبح کا آگاز کرتا تھا تو ایک مرتبہ جنرل ایوب مشرقی پاکستان کے دورے پر گئے اور وہاں ہوتل میں قیام کیا جب ہوتل پر قیام کیا تو ان کے بنگالی بٹلر تھے وہ کمرے میں حاضر ہوئے تو سگریٹ رے میں لے آنا بھول گئے تو جنرل ایوب بہت سیکھ پا ہو گئے گصے میں نازیبہ الفاظ کہنا شروع کیے تو بٹلر خاموشی کے ساتھ ان کے وہ الفاظ سننے لگا جب وہ الفاظ ختم ہوئے جنرل ایوب کچھ تھنڈے ہوئے تو بٹلر نے حمد کر کے کہا کہ سر میں حیران ہوں کہ جس قوم کا کمانڈر صرف دو پیکٹ سگریٹ کے نہ آنے پر اتنا سیکھ پا ہو جائے تو وہ قوم کو کس طرح سمال سکے گا مجھے پاکستانی قوم کا مستقبل کچھ اچھا نظر نہیں آتا کہتے ہیں کہ یہ دل کو بات جنرل ایوب کے لگی اس دن کے بعد اس نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا یہ قوت برداشت ہے انسان کی اگر وہ اپنے ویل پاور سے چلے تو کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے بعد آتے ہیں مشہور پہلوان زمانہ مشہور واقعہ ہے رستم پہلوان کا کہ رستم پہلوان ایک مرتبہ سبزی لے رہے تھے سبزی فروش سے کچھ ایسی باتیں ہو گئی کہ سبزی فروش برہم ہو گیا اور اس نے اپنے وزن والا بٹا جو لہے کا ہوتا ہے وہ اس کے سر پر دے مارا مگر حیرت کی بات تھی بھری بازار تھی سب لوگ دیکھ رہے تھے تو رستم پہلوان نے اپنا مفلر لیا اور اپنے سر پہ زور سے رکھا اور بہتے ہوئے خون کے ساتھ گھر کی طرف چل دیئے سب حیران تھے دوسرے دن جب آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ رستم تم اتنے کمزور ہو گئے ہو اب تمہاری پہلوانی پہلوانی نہیں رہی کہ ایک سبزی فروش نے تمہیں اتنا وزندار بٹا مار دیا اور تم نے کچھ نہیں کہا تو رستم پہلوان نے کہا کہ میں پہلوان اپنی طاقت کے بلبوتے پر نہیں بنا میں پہلوان اپنی قوت برداشتے بنا ہوں جس دن مجھ سے یہ برداشت ختم ہو جائے گی اس دن میں رستم رستم نہیں رہوں گا یہ انسان کی اپنی قوت ہے اپنی برداشت ہے کہ وہ کس طرح اپنی طاقت پر اپنے جذبات پر کنٹرول کر سکتا ہے اس کے بعد آتے ہیں تیسری مثال پر چائنہ کا فادر جسے کہا جاتا ہے ماؤزی تنگ بہت بڑا نام بہت بڑی جدوجہت چائنہ کے لئے بہت بڑا کام انہوں نے کیا مگر کہتے ہیں کہ وہ جب ستر سال کے تھے تو دریائی شنگا میں جب مائنس سات ہوتی تھی مائنس چار ہوتی تھی سردی بہت زیادہ ہوتی تھی تو دریائی شنگا میں نہاتے تھے وہ اپنی قوت کو آزمانا چاہتے تھے اور وہ وہاں سویمنگ کرتے تھے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ماؤزی تنگ انگریزی کے بہت بڑے ایکسپرٹ تھے ماہر تھے مگر زندگی میں کبھی بھی ایک لفظ بھی انگلیش کا انہوں نے استعمال نہیں کیا دنیا کے مختلف دوروں پر گئے لوگوں نے بہت ماہر ناز انداز کے ساتھ انہیں پریزنٹیشن پیش کی مگر کبھی بھی انگلیش کا ایک لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا اور وہ اپنی زبان استعمال کرتے تھے بہت مشہور واقعہ ہے کہ اگر اس کے سامنے انگریزی میں بہت پر لفظ اور مزاہیہ لطیفہ بھی سنایا جاتا تھا تو وہ ایک دم خاموش ہو جاتے تھے ایک محفل میں ایک لطیفہ ایسا سنایا گیا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اپنے کہکے کو نہ روک سکے اس کے بعد مترجم نے انہیں چائنیز میں وہ لطیفہ سنایا تو اس حال میں صرف ماؤزی تنگ کا کہکہ تھا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو انگریزی نہیں آتی تو ماؤزی تنگ نے کہا تھا کہ مجھے چائنیز آتی ہے اور میں دنیا کی ہر خوشی اپنے ہی زبان میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ انسان کی کتنی ویل پاور ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے ایک مقصد کے لیے ایک کاز کے لیے اب لاس ایکزیمپل ہسٹری سے لیتے ہیں کہ باشا جہانگیر اتنا بڑا آدمی تھا کہ اسے اپنے آپ پر اتنا کنٹرول تھا کہ یہ مثال اکثر دہرائی جاتی ہے کہ اسے اسکن کی بیماری ہو گئی اور وہ جسم پر کپڑا نہیں پہن سکتا تھا اب کہتے ہیں کہ جب اسکن کی اسے بیماری ہو گئی تو ڈاکٹرز طبیبوں نے اسے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے جسم پر کپڑا نہیں پہنیں گے اگر پہنیں گے کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے اور خارش چلتی رہے گی کہتے ہیں ان کا ایک دشمن تھا شیبانی خان جب اسے معلوم ہوا کہ باشا سلامت اس بیماری سے لاحق ہے تو وہ تنزیہ طور پر ان سے آیادت کے لیے ملنے گیا کہ اب دیکھوں کہ وہ کس روپ میں مجھ سے ملتے ہیں جب اندر سے اسے کہا گیا کہ آپ سے آپ کا مخالف شیبانی خان ملنے آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اسے بٹھائیے میں ملنے جاؤں گا اب دربار میں حیرانگی کی بات تھی کہ باشا سلامت کس طرح پیش آئیں گے کہتے ہیں باشا جہانگیر نے کپڑے پہنے شاہی لباس پہنا اور کہتے ہیں پورے چھے سے آٹھ گھنٹے تک وہ بیٹھا رہا اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اپنے جسم کو خجایا نہیں اور اپنے چہرے کے تاثر میں یہ ثابت نہیں کرنے دیا کہ وہ کس سخت عذیت میں مقتلہ ہیں اور انہیں کیا تکلیف ہے کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں دھائی کامیابی حاصل کی ہیں آدھی کامیابی دنیا کو فتح کیا تھا اور دوسری کامیابی کہ بیس فٹ کے ازدہا کو چھے گھنٹے تک لڑتے رہے اور ایک کامیابی کہ میں خارش کے مرض میں مقتلہ ہوتے ہوئے بھی چھے سے چھات گھنٹے تک میں بغیر خجائب بیٹھا رہا انسان اگر چاہے تو اپنی سخت تکلیف سخت تکلیف اور بری سے بری حالات میں اور عادت کو کنٹرول کر سکتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول کیجئے ویل پاور کو بڑھائیے اور برداشت کا مادہ پیدا کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی